موسیقی السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائلڈ سپورٹس شاید افریدی ایک بار پھر پشاور ظلمی کا حیثہ بن گئے ہیں پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں کس میچ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے اور اس کے علاوہ پشاور ظلمی اور کوئٹا گلی ٹیٹلز کا جو میچ ہے اس کا ٹائم اس کی ٹکٹ کے حوالے سے تفصیلات سامنے آگئی ہیں حیران کن ٹکٹ اتنا سستہ ٹکٹ کہ آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے جبکہ اس میچ میں کون کون سے کھلاری کھیلیں گے اس کے حوالے سے تفصیلات بھی اس ریپورٹ کا حیثہ بنائیں گے جبکہ پاکستان ٹیم کے فاس بولر وہاب ریاض وزیرے کھیل تو بن گئے ہیں لیکن ان کی جگہ کھیلے گا کون اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے جبکہ ارون فنچ کو اپنی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں بنایا اس کے حوالے سے لاہور کلندر نے وضاحت کر دی ہے جبکہ لاہور کلندر نے راشد خان کے متبادل کے جگہ ان کا جو نقص پلین ہے وہ بھی تیار کر لیا ہے کون کون سے کھلاری جو ہے وہ اس کی جگہ غیر موجودگی میں اپنی ٹیم کے لیے نمائی کردار ادا کریں گے کس کو ٹاسک دیا گیا ہے یہ تمام تفصیلات آپ جان سکیں گے اس ریپورٹ میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پشاور ظلمی اور کوئٹہ گلیڈیڈوز کے درمیان جو میج کھیلا جائے گا پانچ فروری کو جو کہ کشمیر ڈے ہوگا یہ ایک نمیشی میج ہوگا پاکستان سوپرلی کے آنے والے سیزن کا گو کے حصہ نہیں ہے لیکن یہ میج ایک طرح سے اس ٹرنامیٹ کا افتتہ ہی میج ہوگا اس کے والے سے پاکستان کا کرکٹ بورٹ جو ہے پہلے ہی اعلان کر چکا ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس میں کون کون سے کھلاڑی کھیلیں گے شاید افریدی جنہوں نے اپنے پی ایسل کیریر کا آغاز پشاور ظلمی سے کیا تھا دو سیزن کھیلے تھے لیکن اس کے بعد وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اپنے ٹیم کو وہ ایک بار پھر پشاور ظلمی کے لیے یلو سٹروم کے ساتھ میدان میں نظر آئیں گے جو کپتان ہوں گے وہ بابا رازم ہوں گے جبکہ وزیر کھیل جو بنے ہیں وہاں بریاز وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ٹکٹ اس میج کا جو ٹکٹ رکھا گیا ہے وہ صرف اور صرف بیس لپے رکھا گیا ہے جو کہ انتہائی حیران کون ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس نمیشی میچ کو دیکھیں اور اہم چیز یہ ہے کہ کیا یہ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کے حوالے سے پاکستان کا کر بورڈ مختلف براڈکاسٹر سے بات کر رہا ہے اس کے حوالے سے بہت جلد خوش قبری سننے کو ملے گی پاکستان کا کر بورڈ کے ذرائع کے مطابق بات کیت ہو جائے گی اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ میچ برای راستے لیکاسٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ جو کھلاری کھیلیں گے اس میچ میں ان کے حوالے سے اہم چیز یہ ہے کہ بابرعظم پشاور ظلمی کی کپتانی کریں گے ان کے سکوارڈ میں شاید افریدی، وہاب ریاض، محمد حارس، دانش عزیز اور سائم ایوب جیسے کھلاری موجود ہیں جبکہ دوسری جانب کوئٹہ گلیٹیٹرز کی جو قیادت ہے وہ سرفراز احمد کے پاس ہے جبکہ ان کی ٹیم میں افتغار احمد، محمد نواز، محمد حسنین، نسیم شاہ عمر اکمل اور دیگر کئی ٹاپ کھلاری موجود ہیں البتہ کوئی غیر ملکی کھلاری دونوں ٹیموں کا حیثہ نہیں بنے گا اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے میچ کے حوالے سے بات ہوئی ہے کوئٹہ گلیٹیٹرز اس میچ سے پہلے تین میچ کراچی میں کھلے گی جو کہ امریکی ٹیم ہوسٹن ہاریکنز کے خلاف کراچی کے نیشنل اسٹڈیم میں میدان میں آئے گی اور یہ میچ اس انتیس جنوری کو تیس جنوری کو اور پھر اکتیس جنوری کو کھیلے جائیں گے لگاتا تین دن میں تین میچ اس ہوں گے اس کے بعد یہ ایک طرح سے تیاری ہو جائے گی کوئٹہ کے لیے اس نمیشی میچ کے لیے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا جو آنے والا سیزن ہے اس کا آغاز تیرہ فروری سے ہو رہا ہے اور اسے پہلے تمام ٹیمیں پریکٹس کریں گی جبکہ اس کے حوالے سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی جو تمام ٹیمیں ہیں ان کی تشکیل ہو چکی ہے اسکوارڈ وہ کمل ہو چکی ہیں اس کے حوالے سے منی ڈرافٹنگ بھی ہو چکی ہے اب تیاریاں جو ہیں آٹھ فروری سے باقاعدہ طور پر ان کا آغاز ہو جائے گا اور جو کھلاڑی بنگلہ دیش پریمہ لیگ میں کھیل رہے ہیں پاکستان کے وہ دو فروری تک پاکستان واپس آ جائیں گے اور اپنی اپنی ٹیموں کو چند دن آرام کرنے کے بعد جوائن کر لیں گے یہ اپ ڈیٹس ہیں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے اہم چیز دوسری یہ ہے کہ ارون فرنچ کو کیوں نہیں حساب رہا گیا ٹیم کا یہ ایک اہم چیز ہے جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں اور یہی سوال آکر جاویز سے کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ارون فرنچ جیسے بڑے نام کے پیشے بھاگنے کے بجائے ٹیم کی ضرورت کو دیکھا کہ کمبینیشن کو دیکھا جس کی وجہ سے ہم نے جو کوسل مینڈس اور شہن ڈیٹسویل ہیں ان جیسے آپشن چونے کیونکہ ہم بڑے نام کے جانے کے بجائے اپنی جو ٹیم کے ضرورت ہے اپنی ٹیم کا جو سیٹ اپ ہے اس کو توازن ملانا چاہ رہے تھے اور یہی بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ارون فرنچ کے نام پر ہم نے زیادہ گوھر نہیں کیا اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور کلندر نے پلیننگ کر لی ہے گوکے راشد خان کی غیر موجودگی میں جو شروع کے میچے میں لاہور کلندر کو بہت زیادہ مسئل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ان کے ہیری بروک جو کہ گزشتہ اسیزن میں نمائیہ کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے وہ بھی اس بار ان کا حیثہ نہیں ہے لیکن راشد خان کی غیر موجودگی لاہور کلندر کیلئے زیادہ بڑا دھچکہ ثابت ہو سکتی ہے البتہ آقیب جاوید کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے جو دو بولر ہیں سکند رضا خاص طور پر جو کہ زمبابوئے کے لیے دوہزار بائیس میں شاندار فارم میں دکھائی دیئے وہ کسی حد تک ان کی کمی پوری کریں گے جبکہ لیام ڈاسن بھی ان کے ساتھ ہوں گے لیام ڈاسن کا جو سپن کریئر ہے وہ بھی اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بیٹنگ میں نمائیاں کردار ادا کرتے ہیں اور آقیب جاوید اس حوالے سے اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں کہ گو کے راشد خان کی کمی جو ہے وہ محسوس ہوگی لیکن اس کے باوجود سکندر رضا اور لیام ڈاسن سے انہیں بہت زیادہ امیدیں ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹیم کے کھلاری وہاب ریاض کو وزیر کھیل بنایا گیا ہے پنجاب کی کیبنٹ کا جو کہ ایک حیران کن چیز ہے گو کے وہاب ریاض اس حوالے سے تصدیق کر چکے ہیں لیکن موجودہ وقت میں وہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیل رہے ہیں اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بلکہ ان کو آرام بھی نہیں ملے گا اس کے بعد کوئٹہ جانے کی تیاری کریں گے وہاں نمیشی میچ کھیلیں گے اس کے بعد پشاور ظلمی کے ساتھ جوڑ جائیں گے پھر پاکستان سپر لیگ کھیلیں گے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پشاور ظلمی کے لیے کھیلیں گے تو وزیر کھیل کے ذمہ داری کون نبائے گا اور اگر وہ ذمہ داری نبائیں گے تو ان کے جگہ کھیلے گا کون تو یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں ایک مزاق سے بن گئی ہیں گو کے وہاب ریاض ایک اچھے کھیلاری ہیں ان کو اپنا جو نام ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اوپر دھبا لگا دیتی ہیں یہ تو صاف بات ظاہر ہے کہ وہ دورانے کھیل بلکل توجہ نہیں دے سکتے یہ ایک ڈمی قسم کا عوضہ ہوگا جو کہ ناجہ نے کس وجہ سے ان کو دیا گیا ہے لیکن برحال اس سوالے سے میرے خیال میں وہاب ریاض کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ یہ ذمہ داری نبانے کے لیے تیار تھے تو پھر پاکستان سوپر لیگ سے دستبردار ہو جاتے اور اگر وہ کھیلنا چاہتے تھے تو ان کو یہ عوضہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا